اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور فٹ ہوں گے یہ میں آپ کے لئے آج لے کر آئی ہوں نمکین گوشت کی ریسپی ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے کر دینا ہے سبسکرائب اینڈ لائف کیونکہ یہ جو ریسپیز ہیں آپ تک پہنچانے کے لئے بہت محنت لگتی ہے اور اس کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا اب ٹائم ریسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ون کیجی جو ہے نا وہ مٹن لے لینا ہے ون کیجی مٹن لینے کے بعد آپ نے اس کو یہ دیکھیں ون کیجی آپ نے مٹن لے لیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ہی آپ نے مٹن کو یوز کرنا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تر جو یہ یکھنی ہوتی ہے یا نمکین گوشت ہے اس میں آپ کا بون والا ہو بون والا مٹن آپ نے لینے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس سے ہی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے اب یہ جی دو پیاس میں نے چھوٹے چھوٹے لے لیے ہیں آپ اس سائز کا ایک بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ساتھ آٹھ جوے جو ہیں لہسن کے ثابت ہی لے لیے ہیں پیاس کو بھی کٹ نہیں کرنا اور لہسن کو بھی گرینڈ نہیں کرنا اب آپ نے یہ دالچینی کا ٹکڑا چھوٹا سا پانچ چھ کالی میرس دو تین لونگ میں نے لے لیے ہیں ڈیٹ چمچ نمک کا ہے یہ ایک ٹیبل سپون جو تھا کالی میرس کا اور تھوڑا سا ایک چھوٹکی گرم مسالہ یا دو چھوٹکی آپ لگا لیں زیادہ گرم مسالہ ایڈ نہیں کیا میں نے ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ نے اپنا گوشت ایڈ کر دینا ہے گوشت ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر لہسن اور جو پیاس ہے ہمارا وہ ایڈ کر دینا ہے آپ نے ایڈ ایسے کرنا ہے کہ اس کو بلکل ایک سائیڈ پر ایڈ کرنا ہے پورے میں پھیلا کے نہیں ڈالنا نہ ہی پیاس کٹ کر کے آپ نے ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتا دوں گی اب آپ یہ اپنا گرم مسالہ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے نمہ گرم مسالہ ثابت اور گرینڈڈ اور کالی میرچ اس میں اور ہم نے کوئی ایکسٹر چیز ایڈ نہیں کرنے اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ ایک جگ پانی کا ٹھیک ہے چار گلاس یا پانچ گلاس پانی کے ایڈ کر دینا ہے اتنا پانی لیا ہے میں نے یہ آپ دیکھ لیں اور اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹین منٹس کا ویٹ دینا ہے ٹین منٹس کا ٹائم ہم لگائیں گے ٹین منٹس کا ٹائم اس لئے لگائیں گے تاکہ ایک تو ہمارا وہ یخنی جو ہے گوست اچھی طرح سے بن جائے اور گوست جو ہے وہ سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے بلکل سوفٹ یخنی ہی اچھی لگتی ہے سوفٹ نرم گوست اچھا لگتا ہے ٹین منٹس سے آپ نے کم ٹائم نہیں لگانا ایک دو منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کی خیر ہے ٹیک ہے یہ میں نے اب لگا دیا ہے ویٹ اس کو اور ٹین منٹس ویٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ویٹ گھومنا سٹارٹ کر دے وہاں سے آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے چولے پہ چڑھا دیا اور آپ کہیں کہ ٹین منٹس کے بعد میں اتار لوں ایسا نہیں ہے جب آپ کا یہ گرم ہو جائے گا سارا سٹیم بن جائے گی اور ویٹ لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اتارنا ہے اب جی یہ ہم نے اس کو لگا دیا ہے ویٹ ٹین منٹس کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کر لیں سبسکرائب اور لائک جو کہ بہت ضروری ہے کسی بھی ویڈیو کے لئے اب جی یہ ہمارا ہو گیا تھا ویٹ سٹارٹ اور ٹین منٹس ہو گئے تھے میں نے اس کو کر دیا ہے بن ٹھیک ہے اور آپ نے فوراں اس کو اپن نہیں کر دینا آپ نے اس کی گیس کو نکل لیں دینا پہلے ٹھیک ہے یہ جو ہے سیفٹی میئرز ہیں پریکوشنز ہیں یہ آپ نے لازمی فوراں سے اپن کبھی نہیں کرنا اس کے اندر اتنی سٹیم بنی ہوتی ہے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ جسے آپ کو انجری بھی ہو سکتی ہے آپ نے اس کی اچھی طرح سے گیس جو ہے وہ پہلے نکل لیں دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب اس کی گیس جو ہے وہ نکل جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپن کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اپن تو کر دیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر گیس ہے ٹھیک ہے وہ نکل رہی ہے تو اب میں ویٹ کروں گی ٹو منٹس کا کہ یہ اچھے طریقے سے ساری گیس سارا پریشر اندر سے نکل جائے یہ خنی جب بھی ہم بناتے ہیں یا سٹیم دیتے ہیں اس میں پانی ہم نے ایڈ کیا ہوتا ہے تو پریشر بہت زیادہ بنتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں دی کیا زبردست یہ خنی جو ہے وہ نمکین گوشت ریڈی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہم نے پیاز ایڈ کیا تھا سائیڈ پہ جو ہم نے کٹا نہیں تھا اس کو ہم نے سائیڈ سے ہی ایسی چمچ لے کے نا اس سے اٹھا لینا ہے اگر ہم کٹ کر کے ڈالتے ہیں تو وہ پوری یخنی میں پیاز جو تھا وہ اس کے ذرے نظر آنے تھے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس طرح سے اٹھا لیں گے اب ٹیسٹ بھی آگیا ہے فلیور بھی آگیا ہے ہمیں پیاز کا جو کام چاہئے تھا وہ بھی مل گیا اور ہم نے پیاز کے جو چھلکیں ہیں اس کو بھی ریموو کر دینا ہے یہ دیکھ لینا ہے یہ جو پیاز ہے ان کو نکال دیں گے ہم اور لہسن بھی اسی طرح سے آپ نے نکال دینا ہے بیچ میں سے اچھے طریقے سے اسی لیے میں نے اس کو ایک سائیڈ پہ ڈالا تھا تاکہ مجھے نکالنا ایزی ہو آپ نے اس کو کبھی بی کر کھولنے کے بعد نہ مکس نہیں کرنا اگر آپ مکس کر دیں گے تو یہ لہسن اور پیاز جو ہے یہ سارا اس کے اندر نہ مکس ہو جائے گا اور پھر ساری یکھنی میں آپ کے یہ آئے گا مو میں جب آپ سپ لیں گے یا سوپ والے سپون سے بھی آپ اس کو پییں گے تو یہ مو میں آتا ہے ٹھیک ہے اس سے پھر لکھ خراب ہو جاتی ہے یکھنی کی اور بچے بھی نخرے کرتے ہیں کہ یہ مو میں کیا آ رہا ہے بابا یہ دیکھیں جی کتنی پیاری پیور یکھنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں مجھے یہ تھوڑا سا سوپ زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے اس کو پانچ منٹ اور بوائل کر لیا ہے کیونکہ مجھے یہ نمکین گوست چاہیے اگر آپ نے اس کو ایسے ہی سوپ رکھنا ہے زیادہ سوپ چاہیے آپ کو تو آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو فائی منٹس تاک یہ بوائل کر لوں گے اور یہ دیکھیں گوست کتنا ٹینڈر کتنا سوفٹ ہو گیا آپ کا ہمیشہ نمکین گوست میں سوفٹ اور ٹینڈر ہی گوست ہونا چاہیے جو بلکل ایسے ہاتھ لگے اور ٹوٹ جائے لیکن اتنا زیادہ بھی نہ گل جائے کہ ٹوٹ کے ریشے جو ہیں وہ سارے آپ کے نمکین گوست کے جو ہیں یخنی میں مکس ہو جائیں وہ بھی پھر اچھا نہیں لگتا اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ ٹھیک نہیں بنی ہوئی نا پوری سوپ کے اندر وہ مکس ہو جاتی ہے سوپ آپ کا سیپریٹ ہو اور مٹن آپ کا سیپریٹ ہو لیکن ہو ٹینڈر اینڈ سوفٹ ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ٹائمنگ ہے اب آپ نے اس کو بوائل میں نے کر لیا ہے فائیو منٹس کے لیے اور یہ دیکھیں جی فائنل لک کیا زبردست لک ہے نمکین گوست کی اس میں آئل جو ہے وہ بلکل بھی ایڈ نہیں کیا میں نے نہ گھی ایڈ کیا ہے یہ بہت ہیلدی ہے کولیسٹرول بھی اس میں زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ آئل ایڈ کیا ہے نہ گھی آپ یہ خود بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ زرگوں کو بھی دے سکتے ہیں یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے گا اور میں آپ سے انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ جلزی ملتی ہوں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ